نمسکار دوستو آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ بہت ہی اچھے اور مجھے سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے آلو کے ایک مجھے دار ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی یونک طریقے سے ہم بنائیں گے تو جس کے لئے آلو میں نے ساف سے دھوکے پانی سے اوبال کے میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھ لیا ہے آلو کا سائج میں نے میڈیم لیا ہے نہ جیدہ چھوٹے اور نہ ہی جیدہ بڑے ہیں اس ریسپ میں چھوٹے آلو تو چل جائیں گے لیکن زیادہ بڑے آلو نہیں جل پائیں گے اب میں آلو کو اس میشر کے ہلپ سے ہلکے ہاتھوں سے دوا دوں گی تاکہ ہمارے آلو پوری طرح سے میش نہ ہو بس ہمیں درار ڈالنا آلو میں یہ دیکھیں اسی طرح سے ہمیں آلو میں درار ڈال لیں گے میں آپ کو اور کر کے دکھا دیتی ہوں لیکن ہلکے ہاتھوں سے ہمیں کرنا ہے ہمیں پورے آلو کو میش نہیں کرنا ہے ہلکا سا دوانا ہے یہ دیکھیں کہ آلو ہمارا فٹ جائے یہ دیکھیں ایک بار بس ہمیں ایسی آلو کو دوا کے ایک باول میں رکھ لیں گے دیکھیں پھر میں نے سبھی آلو کو میشن کے ہلپ سے دوا دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے آلو کو چھیلا کیوں نہیں تو ہمیں آلو کو تیل میں تلنا ہے اگر ہم آلو کو چھل کر تلیں گے تو آلو جاتا تیل اوبزوب کر لے گا وہ کرنچس نہیں آ پائے گی جو بھرے اوے چھلکے میں کرنچس آئے گی تو چلیں اب ہم چلتے گیس کی طرف تو ہم نے گیس پر ایک کڑھائی جڑھایا کڑھائی میں ہم آلو ڈالیں گے آپ کسی بھی آلو گے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کھاتے ہو اس ٹیم پہ ہم گیس کو ہائی فلیم پہ رکھیں گے ہائی فلیم پہ ہی ہم یہ پروسس کرنا ہے تو دیکھیں ہماری آلو گرم ہو چکی ہے اب اس میں ہم جو آلو کو دبا دبا کر رکھیں وہ ڈال دیں گے ککتے سبی کو ایک بات تک دھیان جلو رکھیں کہ ہمیں گیس کو ہائی فلیم پہ ہی رکھنا ہے تب ہی ہمارے آلو میں کرنچس سا آ پائے گا جب آپ ہائی فلیم پہ کھولتے ہوئے تیل میں ابلے ہوئے آلو کو آپ ڈالو گے تو جھاگ زیادہ بنتا ہے جیسے جیسے آلو کرنچس ہوئیں گے ویسے جھاگ بھی کم ہوتا جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاگ زیادہ بن رہا ہے دیکھئے جھاگ اپنے آپی دھیدری کم ہوتا جا رہا ہے ہمیں آلو کو پورا گولڈن بران ہوئے تک تلنا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں پہ زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور پہل آئیکن کو جلوز ہوا ہے تاکہ آپ کے پاس ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکشن جاتی رہے تو دیکھئے بات کرتے کرتے ہیں ہمارے آلو بھی گولڈن بران ہو چکے ہیں یہ دیکھئے آلو ہمارے بلکل اندر تک بران ہو گیا ہے وہ کرنچس سے ہو گئے آلو تو سبھی آلو ہمارے بران ہو چکے ہیں جیسا آلو ہمیں چاہیے تھا ویسے ہی ہو گیا ہے تب سبھی آلو کو ہمیں ایک چھنی کی ہیلپ سے نکال لیں گے تاکہ جو ایکسٹر آئیل ہے وہ نکل جائے یہ کتنا بڑھی آلو لگ رہا دیکھنے میں ان آلو کو ہم ایسے بھی نمک ڈال کے چاٹ مسال ڈال کے کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا ابھی ہم آلو کو سیڈ میں رکھیں گے تو چلیے مسالو کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تیل کو کم کر لیں گے اسی کڑھائی میں جیرہ ڈالیں گے یہ دو لال میرچ ڈالیں گے دونوں کو براؤن ہونے دیں گے تو دیکھیں جیرہ و لال میرچ براؤن ہو گئے ہیں تو ہم اس میں بارک کٹا ہوا پیاج ڈال دیں گے یہ ہم نے تین میڈیم سیز کا پیاج لیا ہے جسے ہم نے بارک چوب کر لیا اب پیاج کو ہم گولڈرن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے گائز ویڈیو میں آپ لاش تک بنے رہیے یقین مانیے یہ ریسپی بہت ہی مجھے دار بننے والی ہے دو حریمچ یہاں پہ ڈال دیں گے اگر آپ تیکھا زیادہ پسند نہیں کرتے ہو تو یہ سکیپ کر سکتے ہو تو ہم پیاج کو ریگلڈرن چلاتے ہو فرائی کریں گے دیکھیں ہمارے پیاج براؤن ہو گئے ہیں دیکھیں کتنا بڑھی اکلہ رائے ہیں اب میں اس میں دو ٹوماتر کا ٹوماتو پیوری ڈال دیں گے یہاں پہ آپ باریک باریک ٹوماتر بھی کٹ کے ڈال چکتے ہیں اب یہ پہ مسالے بھی سارے آئٹ کر دیں گے تو ایک چمچ لائرمیچ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ حلدی پاوڈر یہاں دھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لسن ادر کا پیسٹ اور یہ نمک سوادنوسا ڈالیں گے اب سبھی مسالے کو ہم بھونے گے ہلکا سام پانی سمیں ایڈ کریں گے مسالے کو سبھی کون تیل چھوڑے تک بھونے گے تو ہم دھک کے مسالے کو بھون دیں گے تاکہ ہمارے مسالے کا کچھپن چلا جائے اور ٹاماتر بھی اچھی طرح سے پک جائے بیچ بیچ میں ہم چیک کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلےنا اور ہاں اس ٹیم پہ ہم گیس کو میڈیم فلیم پہ ہی رکھیں گے میڈیم فلیم پہ ہی ہمیں یہ پروسس کو پورا کرنا ہے دیکھیں مسالوں تیل بھنیاں سے چھوڑ دیا ہے کلر بھی کتنا اچھا ہے تہہیے پہ ہم پانی ایڈ کریں گے پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیں کمیاں زیادہ دیکھیں ہاں پہ میں انگلیس پانی ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں پانی کو ڈال کر ہم سب سے موبال آنے دیں گے دیکھیں ہوا لاؤ گیا ہم آلو کو ڈال دیں گے سب ہی آلو کو ہم ایک اکر کر دیں گے گریبی میں دیکھیں سب ہی آلو کو ہم نے ڈال دیا ہے سب کو ملا دیں گے اب ہم اسے ڈھک کر پانچ منٹ تک دھیمی آج میں پکائیں گے ہمارا پانچ منٹ ہو چکا ہے ہم چیک کریں گے دیکھیں ہماری سب میں تھوڑا تھکنس بھی آ گیا اور آلو میں مسالوں کو فلیور بہت اچھی طریقے سے آ گیا یہ دیکھیں سارے آلو مسالے دار لگ رہے دیکھنے میں اور کھانے میں جو سوا دائے گا آپ بھولو گے نہیں آپ اس ریسیپی کو ایک بار ٹرائی جرور کریں اب یہاں پہ ہم دھنیگا پتہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا سب ہی کو ملا دیں گے ہم جو کچھے آلو کٹ کے بناتے ہیں اس کے ٹیسٹ اور اس کے ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ فرق ہوتا ہے اس آلو میں سے آگ میں پکے ہوئے آلو کا فلیور آئے گا تو سب جمعی ریٹی ہے تو آپ سب کریں اور کھائیے